سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے اور ایک ایٹی اے مشین کو پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے کس طرح سے حالانکہ جانکاری ہے ملی ہے کہ کیس سرکشت بتایا گیا ہے کرنال کے گھیڑ گاؤں میں یہ ایٹی اے مشین ہے لیکن جو میں نیچے کیس والا جو کیس والا کور ہے اس کو توڑ پانے میں کہیں نہ کہیں جو لٹے رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں اس سمیں پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے فورنسک ٹیموں کا انتجار کیا جا رہا ہے ایک بڑی واردات ہو جاتی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ گھیڑ گاؤں کے اسی اڈے پر پہلے بھی بہت سی ڈکیتی ہیں پہلے بھی بہت سی چوریاں ضرور ہوئی ہیں لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کہ آخر کار اس کے باوجود بھی یہاں پر ایک بھی چوکیدار یہاں پر نہیں رکھا جاتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ جو پولیس کے جہاں سے دکھا رہی ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن آپ اسے میں تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس پوری ایٹی ایم مشین کو پوری طرح سے توڑا آ گیا ہے پوری طرح سے کھوننے کا پریاس کیا گیا ہے حالانکہ اس کو ابھی ٹس کسی نے نہیں کرنا ہے کیونکہ فورنسک ٹیموں کا انتجار کیا جا رہا ہے اور فورنسک ٹیموں کے آنے کے بعد ہی اس ایٹی ایم مشین میں چیک کیا جائے گا کہ آخر کار کتنے لوگ تھے کتنوں کے فنگرپرنٹ سے ہاں پر ملتے ہیں کیونکہ پورا شیٹر بھی آگے کا توڑا ہوا ہے تو میرا کیس جی ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے پوری ایٹی ایم مشین توڑی ہے تو کیا کچھ بتایا کیس سرکشت ہے ہاں جی کیس سرکشت ہے چیک کر لیا ہے ان کے پاس سارا اس کی چھپی چھپی ہے بس یہ توڑ پڑ ہوئی ہے اس سے کھلیا نہیں ہے شیٹر بھی توڑا ہے برا ہاں شیٹر بھی سائیڈ سے توڑیا ہے بچا ہو رہا ہے گیا ساری چیز تو کہیں آس پاس کی سی سی ٹی وی میں کوئی تصویر آئی ہو نہیں کوئی ابھی دو سامنے آئے سی سی ٹی وی کیمرے ان سے بول لیا ابھی دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی جا کے ابھی آیا نہیں ہے ایک تو جیسے ہی آئیں گے وہ دیکھیں گے تو بلکل آس پاس کی دکانوں کے سی سی ٹی وی کیمرے کی جو فوٹیج ہے وہ جرور کھنگا لی جائے گی اس سمیہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کیش والا جو ہے نیچے جو مین بکسہ ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو لوٹے رہے ہیں وہ توڑ پانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن اپنے آپ میں ایک بڑی باردات ہوئی ہے ہماری آپ سب ہی سے ہاتھ جوڑ کر پڑا تھا کہ تمام لوگ اس ویڈیو کو جاڑا سے زیادہ اس سے پہلے بھی پینوی بینک میں ایسی واردات ہوئی تھی جب انہوں نے پہلی بار شٹر توڑ کے وہ اندر گئے تھے تب انہوں نے پاس بک مچین کو ایٹی ایم سمجھ کے توڑا تھا جب وہ اس میں ناکامیاب ہوئے تو ان کے کئی نگیں جو اوزار کی کمی ان کے پاس پڑی انہوں نے اس کے بعد تین چار دن بعد پھر سے اٹیمٹ کیا اور ہمیں بھی اب ایسا ہی ڈر ہے کہ وہ تین چار دن کے بعد پھر اٹیمٹ کرے کیونکہ انہوں نے جب اس کے اندر آ کے دیکھا تو انیشلی تو سب کچھ توڑ کے چلے گئے لیکن جب دیکھا کہ یہ کافی بھاری آیا اس کا کچھ جو جس طرح کے اوزار وہ لے کے آ رہے تھے وہ نہیں ہو سکتے تو اب وہ نیا اوزار لے کے آئے گے ایسا ہمیں سکتے ڈر ہے سب سے بڑی ہم آنتے ہیں چلو پولیس نے کاروائی کر دی ہیں لیکن چوبیس گھنٹے پولیس بھی نہیں کھڑی رہتی ہے کیونکہ رات کو سردی کا سمیں ہو جاتا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ لاپروائی ہے اس مین اڈے پر ایک سال بھی اتنی چوری ڈکیتیاں ہو چکے ہم خود یہاں پر آ کے کئی بار کور کر چکے ہیں اس کے باوجود اتنی دکانے ہیں کم چکم پچاس سو دکانے ہیں اگر آپ پچاس سو سو روپے کھرچ کر کے چوکی داری رکھ لیں کم چکم اس سے بھی کہیں ناگے فرق پڑتا ہے اب بیٹنگ کر کے کچھ کریں گے کئی بار ہم نیویدن ویسے کر چکے ہیں ہم سب یہاں نے اس طریقے کی پلاننگ پہلے کری تھی لیکن اب ہم دوارہ پھر اس کو سکری طریقے سے کریں گے سب ہی جو ہمارے موجز گاؤں کے آدمی ہیں سب سے ہم نیویدن کریں گے کہ دس بیس روپے کوئی زیادہ رکم نہیں ہوتی اگر اس میں ایک چوکی دار رکھا جائے یہ ایٹی ایم جو ہے ہٹیچی کمپنی ہے تو وہ اپنے فرنچیزی لی ہوئی ہے وہ میں بھائی نے فرنچیزی لی ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے یہ میرے کو پھون آیا تھا سب سے چھے بجے پڑو سکا کہ یہ اپنا سٹے ٹوٹا ہوا ہے اور تو پھر میں آیا سب سے میں نے بھائی کو بولا چل بھائی اتر چلتے ہیں تو میں نے دیکھا میں نے پولیس کو فون کیا پولیس ترنت موقع پر آ گئی ہے تو دیکھا اس میں کافی نقصان تھا تو آ کے دیکھا تو کیس سیف ہے تو باقی تو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی پر اس میں انہوں نے کامیاب نہیں ہو پائے پولیس کی کارویے سے ہم بہت سنتوشتے ہیں پولیس حالانکہ ترنت موقع پر ضرور پہنچی ہے لیکن بڑی واردات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایم مشین کو پوری طرح سے توڑ دیا جاتا ہے موزار مار کر پوری طرح سے اس کو کھاڑنے کی کوشش کی گئی ہے لوگ سب بھی توڑ دیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ مین بکسہ ہے حالکہ اس میں لاکھوں روپے ہو سکتے ہیں لاکھوں روپے روٹین میں ڈالتے ہیں لاکھوں روپے کی نگدی تھی اس میں بتایا جا رہا ہے دکاندر دورہ بتایا گیا کہ لاکھوں روپے ہیں اس کے اندر لیکن کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کا رپیل جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں سیرے سمیں آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہٹاسی کمپنی کی پوری ایٹی ایم مشین کو توڑ دیا جاتا ہے شیٹر کو توڑ دیا جاتا ہے اور پولیس موقع پر ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ کس طرح سے شیٹر کو توڑنے کے بعد اندر ایٹی ایم مشین کو توڑا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پاس وہ پریابت اوجاز نہیں تھے جس کے چلتے جو مین بکشا ہے جس میں لاکھوں روپے کی نگدی تھی وہ بچ گئی ہے حالکہ کہیں نہ کہیں دکانداروں کو اس چیز کا پریاس ضرور کرنا چاہیے کیونکہ گھیڑ مین اڈا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مین اڈا ہے یہاں پر کافیوں دکانے ہیں پچاسیوں دکانے ہیں جہاں پر کہیں بار واردہ تو چکی ہے سامنے بینک میں واردہ تو چکی ہے اس کے باوجود بھی ہاں پر کہیں نہ کہیں جو چوکی دار ہے وہ نہیں رکھا جاتا جو اپنے آپ میں ایک بڑی لاپروائی کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا یہ لائیو تصویرے سمیں کرنال کے گیڑ گاؤں سے آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر ہٹاچی کمپنی کی ایٹی ایم مشین کو انہوں نے فرینچائزی لی ہوئی ہے جہاں پر یہ بڑی واردہ تو جاتی ہے شیٹر کو توڑ دیا جاتا ہے اندر مشین کو توڑ دیا جاتا ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا دوستکار یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ایم ایٹی ایم گیڈ میں ایک اور واردہ تو جاتی ہے پہلے بھی بینک میں یہاں پر ایک ڈکیٹی ہوئی تھی حالانکہ اس میں بھی کیس شیف تھا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گیڈ پولیس ہے وہ موقع پر اس سمیں جو خنشپنا تھانا پولیس ہے وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے اور گیڈ گاؤں کا یہ معاملہ ہے جس کی لائیو تصویر اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ رہے ملتا ہی جو تمام گاؤں کے لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں پورا شیٹر پارڈ رکھا ہے مشین پارڈ رکھی ہے اور اب جو ہے بینک کرمچانیوں کا اور ایفیسل ٹیم کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے یہ لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری ایٹی ایم مشین جو ہے وہ توڑ رکھی ہے حالانکہ کیس بتایا جا رہا ہے سیف ہے لیکن پھر بھی بینک کے جو ادھکاری پہنچیں گے اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا لیکن اس میں لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں گھیڑ میں اس میں موجود ہے جہاں پر کنچپنا تھانا پولیس جو ہے موقع پر پہنچ جاتی ہے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے اور اس میں جانچ ادھکاری جو ہے رکھیش کمار وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہٹاچی کی ایٹی ایم مرشین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے گھیڑ میں پہلے بھی اس طرح کی کافی وارد آتے ہوئی ہیں آج کیا جانکاری ملی تھی جس کے بعد موقع پر پہنچے آپ ہمیں سڑھے سات بجے پھون آیا گاؤں میں ایٹی ایم میں ہے یہاں پہ رات اس کے ساتھ وہ کیس لوٹنے کی کوشیس ہوئی ہے ہم آئے موقع پہ دیکھیا یہ یہاں کے اونر ہے اندر اندر ان کو دیکھیا اندر چیک کریا اس کے ساتھ مسین توڑی ہوئی ہے باقی کیس سیف ہے یہ چیک کر لیا سیٹر سائیڈ سے اکھاڑ رکھیا یہ اوپر تو ہم نے اٹھایا اندر جانے کے لیے چیک کریا جو ہائے پیسل کی ٹیم بلالی ہے ابھی پہنچنے والی ہے دس منٹ میں آس پاس کی سی 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 ٹی وی چیک کی گئی سی 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 ٹی وی دیکھے ہیں یہاں دو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں ان کی یہاں ڈریکشن نہیں ہے مین مارکیٹ ہے سر گی ڈٹے کی کوئی چوکی دار بھی نہیں ہے پہلے بھی یہاں پر ایک بینک میں ڈکیتی کا پریاس ہوا تھا پہلے بھی پریاس ہویا تھا کافی سے میں پہلے اس کا میں نے یہ کہہ رہے ہیں میں نے پتہ نہیں ہے کسی کو کرائے پر دے رکھی ہے ہاں کرائے پر دے رکھی ہے دکان کے مالک یہ ہے بلکل اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دکان کے مالک ہے لیکن ہٹاچی کمپنی کو کراہ پر دے رکھی ہے ایٹی ایم مشین اور کس طرح سے بڑی واردات ہو جاتی ہے جو جانکاری ملی ہے کہ اب تک کیس سرکسید بتایا جا رہا ہے ہم آپ کو اندر کی تصویریں بھی دکھائیں گے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کی ٹی میں وہ موقع پر پہنچ ہوئی ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے گیر اڈے پر ایک بڑی واردات ہوئی ہے آپ کی شوپ ہے یہ کیا پتا چلتا ہے یہ شوپ تو جو ہے وہ رینٹ پہ لے رکھی ہے یہ بھائی کی فرانچائزی ہے ایٹی ایم جو ہے نا ہٹاچی ایک فرانچائزی ہے تو اس کی فرانچائزی کے تحت ایٹی ایم یہاں پر لیا ہوا ہے انہوں نے ایٹی ایم لگا رکھا ہے اس میں کیس کو ریپلینیش کرنے کی جو جمعیداری ہے وہ ہماری خود کی ہے تو یہ کیا گرتے ہیں کیسے لاتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں کیسے ان کا خود کا ہوتا ہے باقی جو مینڈینس جو ہوتی ہے وہ کمپنی کے ہوتی ہے اور اس میں جو ساری جمعیداری ہے ایسے تو یہ انشورڈ ہے لیکن اس میں جو ساری جمعیداری ہوتی ہے وہ سب کمپنی کی ہمارا کیسے کاری پلانیش من کا کامتا رات کو یہ بند کر کے گئے صبح پر ہمارے باس خبر آئی ہے کہ اس میں ایک واردات ہوئی ہے کہ یہ جو ایٹیم ہے جس کا شٹر فارڈے اس میں کچھ نہ کچھ حرکت کری ہے اس میں کوئی سیٹی ٹی 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 کی انہوں نے کوئی افرسطہ نہیں کری ہے کمپنی سے کافی بار ریکویسٹ بھی کری لیکن ابھی تک وہ ہمیں پرویڈ نہیں کری ملے یہ نیا پروڈیکٹ شروع ہوا ہے پہلے تو بینکس کے اٹیم ہوتے تھے لیکن اب ہٹاچی کمپنی نے کیا اپنی ایٹیم شروع کیا ہے جب ایٹیم بند ہونے لگے تو ایٹیم نے اپنے لیشنز جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز کو دینے لگے تو اسی پروڈیکٹ کے تحت یہ ہٹی ٹی جو کمپنی ہے اس نے پھر وہ اپنا آگے لیشنز پرویڈ کیا تو ایک ماسٹر فینچائزی بنائی اس کا سب ماسٹر فینچائزی ہے تو یہ سب ماسٹر فینچائزی ہے اور کو کمیشن ویسیز پر پر جو ٹرانجیکشن ہوتے اس پر ان کو کمیشن پرویڈ کرتی تو لیکن کمپنی کی لاپروہی نہیں ہے کہ یہ ایسی جگہ جہاں پر بینکس کی ٹرانجیکشن ہو فروڈ ہو سکتا ہے لوٹ ہو سکتی ہے وہ ایٹیم تو بہت جروری ہے کمپنی کو کافی بار یہ چیز بتائی گئی ہے لیکن کمپنی کو یہ ساری چیز ان کی نولیز میں ہے بہت کمپنی بھی کئی بار لیزی نیس دکھا دیتی ہے کہ ان کو انشورڈ ہے تو انشورڈ ہونے کے کاران وہ اس چیز کی اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی ایٹیم پارڈ رکھی ہے پوری ایٹیم میں ابھی صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ ایٹیم میں جو کیش تو سرکشت ہے لیکن باقی جو اس کے جو پارٹس ہیں وہ سب کے سب انہیں توڑ رکھے ہیں کیا نام آپ کا جی میرا نام روتاش تو بلکل اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ جو ایٹیم مشین ہے وہ پوری طرح سے کھول جرور رکھی ہے لیکن جو کیش والا جو مین بخصہ ہوتا ہے اس کو شاید وہ نہیں کھول پائے اور جس کاران جو ہے ایک بڑی لوٹ کی واردہ جو ہے بچ گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں چاہدی کاری موقع پر اسپاس گاؤں کے جو تمام لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ ایک بڑی واردہ بڑی واردہ ہونے سے بچی ہے گھیڑ گاؤں میں پہلے بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے شاید ایک بار ایٹی ایم اور یہاں پر کئی دکانوں میں چوری ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے سامنے پنجاب نیشنل بینک کی شاکہ ہے جہاں پر ایک بڑی ڈکیتی کا پریاض کیا گیا تھا سنیو جت طریقے سے ڈکیتی کا پریاض کیا تھا ابھی کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے حالانکہ اس میں بھی ابھی کوئی اروپی جو ہے شاید گرفتار نہیں ہوئے لیکن ایک بڑی واردات ہوئی تھی اسی طرح سے شیٹر کو پاڑ کر اس میں بھی جو ہے جو بینک کے اندر جو ہے ڈکیت گس گئے تھے جو مین لوکر روم تھا وہ کھول دیا تھا لیکن ایک بڑی تجوری تھی وہ نہیں کھول پائیں گے کھول پائے تھے لیکن اسی طرح سے آپ لیکھ سکتے ہیں شیٹر کو بھی پاڑا گیا ہے کس طرح سے شیٹر کو پاڑ کر اندر جایا گیا ہے مشین کو توڑا گیا ہے تو اپنے آپ میں ایک بڑی واردات کا پریاس کیا گیا ہے ہٹاشی کمپنی کی جو یہ مشین ہے ایک فرنچیزی جو ہے دکان کے اونر نے لی ہوئی ہے لیکن اپنے آپ میں سوالیاں ایک نشان بڑے گمبیر ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے لوگوں سے مارکٹ سے چاہے ہوئے گاؤں کاڑا ہو گاؤں کی مارکٹ ہو یا شہر کی مارکٹ ہو لوگوں سے اپیل ہے کہ چب آپ کی مارکٹ میں پہلے اتنی چھوڑیاں ہو چکے ہمیں یاد ہے کہ قریباً یہ سامنے جو موبائل کی دکانے ہیں چار پانچ موبائل کی دکانوں میں چھوڑی ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے سامنے بینک میں ڈکیتی کا پریاس ہوا تھا اب ایٹی ایم مشین کو پاڑ دیا گیا لیکن سب سے بڑی بات ہے اتنی دکانے ہیں کم سے کم ایک چوکیدار جرور ہونا چاہیے چوکیدار جرور ہونا چاہیے سامنے جانچ ادکاری رکیس جی ہے رکیس جی کیا بتانا چاہیے اس مارکٹ مارکٹ میں ہمیں یاد ہے ایک سال میں کئی ڈکیتی کئی چوڑیاں ہو چکے ہیں لیکن اس کے باپ جو دکاندار چوکیدار نہیں رکھتے ہیں اگر سو سو دو سو دو سو روپے دے کر ایک چوکیدار رکھ لیا جائے تو کم سے کم اس طرح کا پریاس تو رکا جا سکتا ہے بلکل ایک چوکیدار ہونا چاہیے سو سو روپے بھی نہیں وہ پیچاس روپے میں بھی اگری ہو جاتا ہے ان سے کریں گے دکانداروں سے اس بارے میں اب میٹنگ کر کے اب بات کریں گے کہیں نہ کہیں اتر پردیس سیما نجدیک پڑتا ہے اتر پردیس نجدیک پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ڈکیت سکریے ہیں کافی چور سکریے ہیں کیونکہ مومن دیکھا جاتا ہے کہ چطرے بھی چور ڈکیت پکڑے جاتے ہیں تقریباً کا سمپرک کئی نہ کئی اتر پردیس سے جرور ملتا ہے سردی کا موسم ہے سردی میں سب لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں سردی کے کارن باہر کوئی نہیں رہتا ہم بھی تقریب نہیں ہاں سڑے تین بجے گھوم کے گئے ہیں دیکھا ہے اس سائیڈ میں اندر کیا پتہ لگتا ہے دکان کے اندر کون ہے اگر کوئی چونکی دار ہو تو دیکھ ساری طرح کی نگرانی رہتی ہے تو کمپنی کو لکھیں گے سب سے بڑی لاپروائی ہے حالانکہ انہوں نے تو فرینچیزی لی ہوئی ہے انہوں نے کہا کمپنی کو کہیں بار کھا سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا تو چاہیے دکیتوں کی لٹیلوں کی تصویر بھی کہہ دوسکتی ہاں جی سی سی ٹی وی کیمرہ تو ہونا چاہیے یا تو گاؤں کی طرف سے یا اپنا پرسنل ہو اس سے کافی سرکشی رہتی ہے پتہ لگتا ہے ایٹی ایم مشین کے اندر تو ہونا چاہیے تھا ایٹی ایم مشین کے اندر کہہ رہے ہیں اگر ایٹی ایم ڈالتے ہیں تو سکریہ ہوتا ہے کیمرہ ہی ایتنا نہیں چلتا تو بلکل آپ لیکھ سکتے ہیں کہ بڑی واردات ہو جاتی ہے لیکن گریمت یہ ہے کہ جو کیس ہے اندر وہ سارا سرکشی تھے ایفیسل ٹیم کا انتجار کیا جا رہا ہے ایفیسل ٹیم کی آنے کے بعد اندر جائے جائے گا تو ہماری آپ سبی سے آجور کا رپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جارہ سے زیادہ جرور شرکی دیا ہٹی ایٹی ایم تھا جس کو پوری طرح سے کھول دیا گیا ہے حالکہ کی کیس جو بتایا جارہا ہے وہ سرکشی تھے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہے اور کرنال کے گیڑ گاؤں کا جو اڈا ہے یہاں پر پہلے بھی اس طرح کی بہت سی وارداتیں ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گاؤں کے لوگوں دوارہ مارکٹ دوارہ کوئی چوکی دار نہیں رکھا گیا ہے جس پر کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر لا پروائی جرور دیکھی جا سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتے ہی جیسے ہی پولیس کو جانکاری ملتی ہے تو کنسپورہ تھانا پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے ون ون ٹو کے تحت جو پولیس کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے اور کس طرح سے ایک بڑی واردات بڑی واردات جو ہے ای ٹی ایم کو کھولنے کی ہوتی ہے لیکن کیس جو ہے گنیمت ہے بتایا جا رہا ہے وہ سرکشیت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم ہے اسمیں موقع پر پہنچ چکی ہے پولیس کی ٹیم ہے اسمیں موقع پر پہنچ چکی ہے اور گیڑ گاؤں کا اڈا ہے گیڑ گاؤں پڑتا ہے کرنال کے کنجپورا کے پاس گیڑ گاؤں جہاں پر کس طرح سے ہٹاچی کمپنی کی ای ٹی ایم مشین کے ساتھ یہ بڑی واردات ہوتی ہے آنکہ گنیمت ہے کہ جو چور تھے ڈکیٹ تھے وہ کیش نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائی لیکن پورا شیٹر توڑ دیا ای ٹی ایم مشین توڑ دی لیکن اس کے بابجود بھی کیش شرکسی طرح لیکن سب سے بڑا ایک یہ ہے کہ اسی روڈ پر اسی مین مارکٹ پر پہلے بھی بہت سی چوریاں ہو چکی ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ چار پانچ موبائل کی دکانوں پر یہاں پر چوری ہوئی تھی پہلے بھی شاید ای ٹی ایم سے بھی یہاں پر شیڑ کھانی ہو چکی ہے سامنے بلکل پنجاب نیشنل بینکہ ہمیں یاد ہے کہ یہاں پر ایک بڑی ڈکیتی ہوئی تھی بڑی ڈکیتی ہوئی تھی سامنے شیٹر ہے اس کو اسی طرح سے پاڑ کر اندر ڈکیت گھوسے تھے لیکن جو بڑی مین تجوری تھی اس کو کھول پانے میں ناکامیاب ہوئے تھے آج تک ان ڈکیتوں کا بھی پتہ نہیں چلا اور آج ایک اور بڑی واردات ہو جاتی ہے ہٹاسی کمپنی کا جو ای ٹی ایم ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے علاقی گریمت یہ رہی کہ جو لوٹ ہے لوٹے رو کی وہ اسفل رہی کیونکہ کیس سرکشت بجائے جا رہا ہے لیکن مشین کو پورا نقصان پہنچایا ہے شیٹر توڑ دیا گیا ہے اور اب فورنسک ٹیموں کا انتجار کیا جا رہا ہے تاکہ فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچے اور اس کے بعد آگے معاملے کی شان من کی جا سکے ہماری آپ سبھی سے حاج ورگر اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کریں تو الائی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کے گیڑ گاؤں سے جا پر آپ کو بتا دیکھ کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا ایٹی ایم یہاں پر موجود تھا جس میں دیر رات کچھ ڈکیت آتے ہیں کوشش کرتے ہیں ڈکیتی کی لیکن پریاس میں وہ سفل نہیں ہو پاتے اور دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے پورا شٹر جو ہے توڑا گیا ہے ایٹی ایم تک کو جو ہے چوٹ ماری گئی ہے لیکن پریاس جو اس میں سفل نہیں ہو پائے کیونکہ پریابت اوجار ان کے پاس موجود نہیں تھے اندر سے بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے پولیس جو ہے جات کرتی ہے نظر جرور آرتی ہے اور ایسے میں جو ہے ایٹی ایم کو پورا چیک کیا گیا اس میں کیس جو ہے اپلد ہے کیس لے جانے میں سفل نہیں ہو پائے لیکن کئی نہ کہی اپنے آپ میں بڑی لاپروائی جرور ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے ٹھنڈ قسم میں ہو چکا ہے دون جو ہے جلدی پڑ جاتی ہے ایسے میں لوگ جو ہے سب ہی اپنے گھر میں جلدی چل جاتے ہیں ایسے میں چوکی دار ہونا چاہیے گارڈ ہونا چاہیے یہ آسپا جو ہے سی سی ٹی وی سب سے پہلے جروری ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کے اگر ہوتا تو ان کو جو ہے ڈکیتوں کو چوروں کو جو ہے پہچان جرور کی جاتی ہے یہ ای ٹی ایم کے اندر کی اگر بات کریں وہاں پر جو ہے ای ٹی ایم اپلاب نہیں ہے حالانکہ ای ٹی ایم تک کے اندر جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ہونا چاہیے تھا وہ جو ہے اب تک یہاں پر نہیں لگایا اس پر آسپاس کے لوگوں سے جب بات چیت کی گئے تو ان کو نے کہا کہ باقی دکان درست بات چیت کر کر یہاں پر گارڈ جرور لگوائیں گے ایسے میں ان کو جو ہے کسی واردات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ پچھلے کافی سمجھ جو ہے ایسی وارداتیں جو ہے لگاتار یہاں پر بڑھتی دیکھنے کو ملی ہے اب جو ہے حالانکہ ٹھنڈ کا سمجھ جرور ہو چکا ہے سردی بڑھتی جاری ہے دوند ہو چکی ہے دوند میں جو ہے ایسے لوگ ایسے نشانہ بناتے کی چوڑ ڈکیتر جو ہے جل سے جل جو ہے اس کو سلجانا جرور چاہیے کی پولیس کی جو ٹیم ہے موقع پر پہنچی جرور ہے فیلال ایف ایسیل کی ٹیم کا جو انتظار کیا جارہا ہے اور ایسے میں کوشش یہ رہے گی کہ جل سے جل جو ہے یہاں پر آس پاس کے جو دکاندار ہیں وہ یہاں پر چوکی دار کا انتظام جرور کریں سی سی ٹی وی کیمرہ حالانکہ ای ٹیم کے اندر جروری کافی ہوتا ہے اس کو جرور لگوائے جائے اور میرے جو ہے کمپنی جو ہے یہاں پر ہی ٹیسی کمپنی کا جو ای ٹیم بتایا جا رہے ان سے جرور باتشیت کرنی چاہیے کی ایک کم سے کم سی سی ٹی وی یا ای ٹیم کے باہر اگر کوئی پرسنل گارڈ ہو وہ بھی یہاں پر جرور رہی ہے حالانکہ دکان در سے باتشیت جرور کی گئی ہے کہ یہ گارڈ کے جو ہے آپ پر اوپ لپ جرور کر رہا ہے جو ہے فیلال اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کب تک جو ہے اس واردات کو جو ہے خلاصہ ہوتا ہے کب تک جو ہے اس کو سلجائے جاتا ہے فیلال ای ٹیم توڑنے کا پریاز جرور کیا گیا شٹر دیکھتا ہے کہ پورا جو ہے توڑ دیا گیا ہے ای ٹیم تک جو ہے چوٹ ماری گئی ہے لیکن کیش نکالنے میں جو ہے وہ سفر نہیں ہو پائے ہیں فیلال اب پولیس کی جو ٹیم ہے گیڑ میں جو ہے پہنچ چکی ہے کنچپرا تھانے کی پولیس پہنچ چکی ہے فیلسر کا جو ہے انتظار کیا جا ہے آپ دیکھنے ہی ہوگا کہ اب تک جو ہے اس پوری واردات کو سلجائے جاتا ہے